اسلام علیکم فرنس ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل فزیک سائنٹس اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب تو ماں چینل لاس لیکچر میں ایک سائز 9.4 ہم نے قیسٹن نمبر 12 کمپلیٹ کیے تھے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں پر جا کے ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم ایسی اللہ ایک سائز 9.4 کو کمپلیٹ کریں گے قیسٹن نمبر 13 کی طرف چل دیں 1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta is equal to cosecant theta plus cot theta کا whole square یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں right hand side کو consider کر کے چلتے ہیں right hand side is equal to cosecant theta plus cot theta کا whole square cos theta کا کیا فرمولہ وہ برابر ہوتا ہے one over sin theta کے put کر دیں گے یہاں جائے گا one over sin theta plus cos theta کا جو فرمولہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے cos theta over sin theta فرمولہ ہم نے put کر دیا اس کا کیا جائے گا خودس کے راہ جائے گا نیچے فرمولہ نیچے آپ دیکھیں LCM لے لیں LCM کیا جائے گا LCM آ جائے گا sin theta sin theta LCM آ جائے گا اوپر کیا جائے گا one plus cos theta کا whole square آ گیا square کھول دیں دونوں سائٹ پر اوپر کو آ جائے گا one plus cos theta کا whole square آ جائے گا میٹھے بھی دیکھیں sin کا square آ جائے گا تو sin square theta کے پاس آ گیا اب دیکھیں sin square theta کو آپ کیا لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں one minus cos square theta according to second فرمولہ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ لکھ سکتے ہیں لکھ دیں دیں one plus cos theta کا whole square یہ برابر آ جائے گا دیکھیں whole square one minus cos square theta theta تو دیجئے نیچے فرمولہ مان رہے ہیں آپ کے پاس one plus cos theta کا whole square divided by اس کو کیا لکھ سکتے ہیں according to formula one plus cos theta into one minus cos theta دیکھیں cutting ہو رہی ہے یہاں پر cutting کون سی ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ one plus cos theta ایک سے کٹ جائے گا سکر کے جو چیز بچ گئے وہ آپ یہاں پر لیکھ لیں وہ آ جائے گا one plus cos theta divided by one minus cos theta تو یہی تو آپ کی left hand side سی ہے تو hence proved وہ easily prove ہو گئے simple آپ نے کیا کیا فرمولہ کو آپ نے put کیا اور answer نکال لی ہے question number 14 دیکھ لیں secant theta minus 10 theta کا whole square is equal to one minus sin theta divided by one plus sin theta دیکھیں left hand side پہ اکر ہم دیکھیں تو secant theta ہے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں one over cos theta اور 10 theta کا بھی فرمولہ کھول سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں left hand side کو consider کر کے چلتے ہیں right hand side کو equal کریں گے left hand side is equal to secant theta minus tan theta کا whole square اس کے اندر کیا کریں فرمولہ پھٹ کر دیں one over secant theta کا کیا فرمولہ ہوتا ہے secant theta کس کے برابر ہو جائے گا this is one over cos theta minus tan theta کا فرمولہ ہوتا ہے sin theta divided by cos theta کا whole square آگیا دیکھیں آپ کیا کریں گے آپ دیکھیں یہاں پر cos theta کیا آرہا ہے LCM آرہا ہے تو آپ LCM لے لیں cos theta کیا آجائے گا cos theta ہم نے LCM لے لیا cos theta LCM لیں گے تو cos theta اوپر کیا آجائے گا one minus sine theta simple آجائے گا اس کا whole square ہمارے پاس ہے آپ square کھول دیں square کھولیں گے روپرول term کا لے لگا square ہو جائے گا وہ کیا آجائے گا one minus sine theta کا whole square divided by cos square theta کیا آجائے گا cos square theta آجائے گا اس کا فرمولہ بھی ہوتا ہے مارے پاس وہ کیا ہوتا ہے وہ بھی ہم پوٹ کر دیں one minus sine square theta divided by اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے one minus sin square theta یہ ہم نے پوٹ کر دیا اب اس کو اکارڈنیٹو فارمولا کھول دیں تو یہ آ جائے گا 1-sin theta کا whole square divided by 1 plus sin theta into 1-sin theta یہ کون سے فارمولا کی طرف سے کھولا جاتا ہے یہ فارمولا میں آپ کو بتا دے گا یہ والا فارمولا ہوتا ہے بہت ایسی فارمولا جو آپ نے پڑھا ہوا ہے a square minus b square برابر ہوتا ہے a plus b اور a minus b اس فارمولا کے اکارڈنگ ہم نے یہ کھولا ہے آپ دیکھیں کٹنگ ہو رہی ہے 1-sin theta a square سے کٹ جائے گا جو بچ گیا وہ آپ لے لیں کیا بچ گیا ہے 1-sin theta divided by 1 plus sin theta تو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہی تو ہماری right hand side ہے یہ proof ہو گئے this is equal to right hand side جی کوئیسن نمبر 14 دیکھیں 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta is equal to 2 sin theta cos theta ہم وہ اسی طرح left hand side consider کرتے ہیں left hand side is equal to 2 tan theta into 1 plus 10 square theta یہ ہم نے لیکھ کر لیا ہے دیکھیں 2 tan theta divided by یہ فارمولہ ہوتا ہے مہر پاس 1 plus tan square theta برابر کس کے ہوتا ہے secant square theta کے یہ پھٹ کر دیں secant square theta اور ہمیں پتے ہیں ایک فارمولہ انہیں پڑا ہوا ہے کہ 1 over secant theta جو ہے وہ برابر ہوتا ہے cos theta کے تو یہ دیکھیں secant square theta تو یہ کیا ہو جائے گا cos square theta آ جائے گا اس کی جگہ تو 2 tan theta divided divided ختم ہو جائے گا کیوں پر چلے جائے گا تو cos square theta آ گیا آگے چلیں آگے چلیں گے تو دیکھیں 10 theta کا فارمولہ کھول دیں یہاں پر 10 theta کا فارمولہ ہوتا ہے sin theta divided by cos theta into multiply کیا ہو رہا ہے cos square theta multiply ہو رہا ہے آپ دیکھیں cutting کر دیں یہ cos theta is square سے cancelled ہو جائے گا اور جو بچ گیا وہ آپ لکھ لیں گے وہ کیا بچ گیا ہے 2 sin theta cos theta آپ کے پاس بچ گیا تو یہی تو ہماری right hand side ہے تو یہ proof ہو جائے گا is equal to right hand side next question number 16 لکھ لیں 1 minus sin theta divided by cos theta is equal to cos theta divided by 1 plus sin theta تو وہی کام ہم کرتے ہیں left hand side consider کر لیتے ہیں left hand side is equal to 1 minus sin theta divided by cos theta divided by 1 plus sin theta تو یہاں جائے گا easy ہو جائے گا ہمارے لیے فرمولا باندے ہیں اوپر فرمولا کوئی سے باندے ہیں a square minus b square تو 1 minus sin square theta اوپر باند جائے گا اور یہ دونوں multiply ہو جائیں گے cos theta into 1 plus sin theta جائے لیتے ہیں by 1 plus sin theta تو اگر آپ گھر سے دیکھیں تو یہی تو ہماری right hand side تھی تو ہنس پروو ہو گیا is equal to right hand side تو easily ہم نے اس میں کیا کام کیا ہے can you get سے multiply کروا دیا اور divide کروا دیا جی next question number 17 دیکھ لیں 10 theta plus cot theta کا whole square برابر ہے secant square theta into cos square theta تو یہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں left hand side کو consider کر لیتے ہیں left hand side is equal to 10 theta plus cot theta کا whole square دیکھیں formulas put کر دیں 10 theta کا بھی formula میں پتہ cot theta کا بھی پتہ کس کے برابر ہوتا ہے تو put کر دیں simply put کریں گے تو یہاں جائے گا sin theta divided by cos theta plus cos theta divided by sin theta کا whole square آگیا دیکھیں ان دونوں کو کیا کریں آپ lcm لے لیں lcm کیا آ جائے lcm آ جائے cos theta into sin theta اور یہ cos یہ جو sin theta سے جا کے multiply ہو جائے گا sin square theta plus اسی طرح cos سے جا کے multiply جائے گا تو cos square theta کا اوپر whole square ایسی رہے گا یہ دیکھیں sin square theta plus cos square theta یہ formula بن گئے یہ کس کے برابر ہوتا تھا 1 کے put کر دیکھیں تو 1 divided by cos theta into sin theta کا whole square یہ square کھول لیں تو square آ جائے گا یہ cos square theta into sin square theta 1 over cos square theta برابر ہوتا ہے secant square theta according to formula secant square theta اور 1 over sin square theta کس کے برابر ہوتا دیکھیں یہی تو ہماری right hand side تھی یہی تو ہم نے improve کرنا دا right is equal to right hand side very important question is exercise 10 theta plus secant theta minus 1 divided by 10 theta minus second theta plus 1 is equal to 10 theta plus second theta is question ko ہم ایک formula سے کریں گے وہ formula ہے آپ نے پڑھ بھی ہوا ہے 1 plus 10 square theta is equal to secant theta square theta اگر 1 نکال لی 1 کی value 10 square theta یہ پر plus ہو رہے ہو جائے گا جائے گا minus ہو جائے گا تو یہ جائے گا secant square theta minus 10 square theta left hand side consider کر لیں left hand side is equal to 10 theta plus second theta minus 1 into 10 theta minus second theta plus 1 1 1 یہ آپ نے لکھ دی اب یہ ہاں پر آپ دیکھیں فرمولا بان رہا ہے a square minus b square برابر ہوتا ہے a plus b a minus b تو فرمولا کھول دیں برابر برابر تو یہ آجائے گا 10 theta plus second theta minus باہر ہے اندر کیا ہے فرمولا ہم نے بنا دیا a plus b second theta plus 10 theta into second theta minus 10 theta یہ ہم نے کیا کر دیا فرمولا بنا دی نیچے والی term لکھ لی دیں 10 theta minus second theta plus 1 دیکھیں اب آگے جو very important step یہاں پر آپ نہیں کرنا ہے وہ کیا ہے دیکھیں ان تینوں term میں common آرہی term کونسی sec theta plus 10 theta کیا ان دونوں term میں common ہے ہم کیا کریں common لیں common کیا آرہ یہاں پر 10 theta plus second theta common لے رہے common لیں تو در کیا بچ جائے گا 1 minus یہ بہر چلا کے یہ term اندر بچ گئی ہے تو یہ جائے گا sec theta minus 10 theta یہ term آپ کے پاس بچ گئی نیچے دیکھ لیں تو آپ کے پاس کیا آرہ ہے 10 theta minus second theta plus 1 ٹھیک ہو گیا تو یہ کیا کریں یہ term اگر یہ minus اگر آپ کھولیں گے یہ minus اندر multiply کرائیں تو یہ term اس term سے کیا ہو جائے گی پیچھے جو بات کیا وہ آپ لیں وہ کیا آرہا ہے equal to 10 یہ term بہت جائے 10 theta plus sec theta تو یہ ہماری right hand side تو یہ جو question ہے آسان دیکھنے میں مشکل لگ ہے لیکن question بہت easy ہے simple آپ نے کیا کیا ہے اس one کی جگہ آپ نے یہ formula put کیا کھولا تو آپ نے کیا لیا آپ کو نظر آیا کہ common آرہے common لیا 10 plus sec theta common لیا یہ term اس term سے cancel out پیچھ to turn بچی گئی ہو ہی تو ہماری right hand side تو easily question solved out ہو گیا next question number 20 دیکھ لیں sin cube theta minus cos cube theta is equal to sin theta minus cos theta into 1 plus sin theta cos theta تو ہم simple left hand side کو consider kerte ہے left hand side is equal to sin cube theta minus cos cube theta یہاں پر دیکھیں ایک formula سے question کو solved کرنا formula کیا پڑا ہم a cube minus b cube برابر ہوتا ہے a minus b into a square plus b square plus a b یہ formula ہوتا ہے a cube minus b دیکھیں تو یہ ساری sin theta یہاں پر a term اور cos theta یہاں p بی term ہے simple ہم یہ formula لگا دیں گے تو a minus b sin theta minus cos theta into a square sin square theta b square cos square theta plus cos square theta آگیا plus a cos theta cos theta cos theta is equal to یہ دیکھیں تو کچھ نہیں کر سکھتے simple آگے لیکھ sin theta minus cos theta یہ دیکھیں sin square theta plus cos square theta تو اگر آپ یاد کریں تو یہ formula بنتا ہے یہ 1 کے برابر آتا 1 plus sin theta into cos theta تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری right hand side ہے تو easily prove ہوگا is equal to right and side next question number 21 is exercise very important question ہے اکثر اوقات یہ boards کے ویپر میں ایک question آتا ہے تو آپ نے attentively اس question کو سمجھ نا ہے تو باقی question کی طرح ہم نے left left side is equal to sine 6 theta minus cos 6 theta دیکھیں اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو ہم لکھ سکتے ہیں sine square theta q minus cos square theta q یہ ہم نے کیوں لکھا دیکھیں 32 600 وہ دوبارہ cos 6 theta آ جائے گا اس در یہ ہم پر 32 سے multiply لے گا تو sine 6 theta ہو ہی آ جائے گا اب یہ ہم پر دیکھیں aq minus b cube کا فرمولہ بن رہے یہ ہم فرمولہ اپلائے کریں گے aq minus b ب برابر ہوتا ہے a minus b into a square plus b square plus a b یہ وار فرمولہ ہم اس پر apply کر دیں گے تو پوٹ کریں گے تو یہ آجائے گا cos theta اسی طرح پھر a a square کا square آجائے گا سائن square theta کا square into plus cos square theta کا square into plus a b plus a b a b کیا ہے sine theta sine square theta into cos square theta بھائی اس لئے آپ نے آرام آرام سے پوٹ کرنی ہیں فارمولا کے انتر values بھوٹ کریں گے تو اس لئے آپ پاس ساور ڈھوٹ ہوتا جائے گا اب یہاں پر ہم سٹیپ کریں گی یہاں پر ہم ہون square کا فارمولا بنانا ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پر فارمولا بنانا 1 minus sine square theta into cos square theta ہم اس فارمولا کو ڈھوٹ اگر ہم بنا سکیں دیکھیں a minus b کا whole square جو ہوتا ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے a square plus b square minus 2 a b اس کو لکھ سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر ہم ایک step کریں cos square theta اب دیکھیں یہاں پر کیا step ہو سکتے ہیں یہ سمپل اسی طرح آ جائے sin square theta minus cos square theta into sin square theta کا square plus cos square theta کا square plus یہ بھی ایسے لکھنے sin square theta into cos square theta یہاں پر آپ کیا کریں plus 2 sin square theta cos square theta minus 2 sin square theta into cos square theta دیکھیں یہاں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ cancel ہوت ہو جائے دوبارہ ہوئی ہوئی آ جائے گی ہم نے کیا کرنا یہ فارمولا بنانا تھا a minus b ka whole square a plus b ka whole square آپ دیکھیں یہ جو سارا ہے یہ کیا cos square theta into یہ total کیا بن جائے گا sin square theta plus cos square theta ka whole square اور دیکھیں یہ minus 2 ہے اور یہ اس کے ساتھ دیکھیں 1 minus 2 answer کیا آئے گا minus کا آ جائے گا minus sin square theta cos square theta آپ پاس آگیا دیکھیں sin square theta plus cos square theta 1 کے برابر ہوتا ہے اس کے اندر put کر دیں تو جو پیچھے ہمارے پاس answer ہے وہ لے sin square theta minus cos square theta into یہ کس کے برابر ہے 1 کے برابر according to formula 1 minus sin square theta into cos square theta تو اگر آپ دیکھیں تو یہی تو ہماری right سائن تو یہ تھوڑا complicated question ہے لیکن بہت important question ہے تو easily آپ اس طرح صور کر سکتے ہیں next question number 22 ہے ہمارے پاس sin 6 theta plus cos 6 theta is equal to 1 minus 3 sin square theta into cos square theta سب سے پہلے آپ left hand side consider کر یں left hand side is equal to sin 6 theta plus cos 6 theta دیکھیں اس کو کیا لکھ سکتے ہیں sin square theta کا q plus cos square theta کا q ٹھیک ہو گیا اب aq plus bq کا یہاں پر آپ فرمول رکھو دیں تو کیا آج ہے sin square theta plus cos square theta into sin theta ka square plus cos square theta ka square minus sin square theta into cos square theta یہاں جائے گا پہ پاس next دیکھیں sin square theta plus cos square theta کیا جائے گا بنا جائے گا into sin theta plus cos theta ka square plus 2 sin square theta cos square theta minus 2 sin square theta cos square theta minus sin square theta into cos square theta یہ آجائے گا آپ کے پاس دیکھیں یہ آپ کے پاس 1 plus b ka whole square ka formula بن جائے گا تو یہ آجائے گا sin square theta plus cos square theta ka whole square formula بن گیا minus 2 sin square theta cos square theta minus sin square theta cos square theta یہ دونوں add ہو جائیں گے کیا بن جائے گا minus 3 sin square theta into cos square theta یہ آپ کے پاس حرمت آگیا اب آگے چلیں تو sin square theta plus cos square theta یہ کس کے برابر ہے یہ برابر ہے 1 کی minus 3 into sin square theta into cos square theta دیکھیں یہ ہماری right hand side تو یہاں تک تھا آج کا ہمارا lecture اگر آپ ہمارے ویڈیو پسند آئیے تو پلیز سبسکرائب to my channel like and share and comment اگر آپ کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں جا کر پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں next ویڈیو میں thank you very